تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا کیسا ہے تبلیغی جماعتیں دو طریقی ہیں ایک یا یا میر محمدی صاحب والی ہے اور ایک رائے منڈ والی ہے تو یہ بھی تو فرق کرنا پڑے گا نا کہ تبلیغی جماعت کونسی ہے کہیں ایسا نہ ہو میں ایسے فتوہ دے کے چلا جاؤں سوہیب میر محمدی صاحب کا پیچھے فون آ جائے کاری صاحب آپ کامو کی میں ہمارا کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں اور فرمائی اب یہ دوسرے میں نے آپ کو جو بات بتا دی ہے بس اس کو سمجھ جائے دیکھئے ہم اسے وکیل بھی کہتے ہیں بروکر بھی کہتے ہیں دلال بھی کہتے ہیں شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے مگر ون سائٹ دو سائٹ سے نہیں وہ بیق وقت کسی ایک کا وکیل بن سکتا ہے دونوں کا نہیں بن سکتا اگر دونوں کا بنے گا تو یقیناً کسی ایک سے فراد کرے گا وہ جھوٹ بول مثلاً میں نے کہا میری گاڑی بیج دے اور میری گاڑی میں عیب ہے اور یہ اس کو بھی پتا ہے اور اگر دوسرے کا بھی بروکر وہی ہے تو اس کو وہ عیب بتائے گا ہی نہیں اس کو پتا ہے یہ بتاؤں گا تو یہ لے گا ہی نہیں جب لے گا ہی نہیں تو میرا کمیشن مارا جائے گا اس کو جھوٹ بولے گا اتنے پیسوں میں اس طرح کی گاڑی ملے گی نہیں حاج صاحب میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں فیدے میں رہو گے بھلے وہ ساری زندگی روتا رہے اس وقت تو کہہ گا بڑا فیدے میں رہو گے ایسا مکان اتنے پیسوں میں اتنی اچھی لوکیشن پر آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ میں دلوارہ ہوں اچھا بیچنے والے کو جا کے بولے گا یہ جو میں پارٹی لائے ہوں نا یقین مانیے آپ کے مکان میں اتنے عیب ہیں سارا سیم ہو رہا ہے کلر جھڑ رہا ہے یہ ہے وہ ہے اور آپ کے پڑوسی بھی اتنے گندے ہیں یہ تو میں نے شکر پڑو ان کو بتایا نہیں ہے ورنہ کوئی بھی نہیں لے گا اتنی آفر جو آئی ہے نا بس رکھ لو یہ یعنی دونوں طرف فسائے گا ان کو وکیل بنے ایک کا بنے کسی بھی ایک کا چاہے وہ خریدار کا بنے چاہے وہ بیچنے والے کا بنے ایک کا وکیل بنے اور اسی سے کمیشن تائے کرے اور اسی کا سعودہ کرے اور جھوٹ نہ بولے کسی سے اگر جھوٹ بول کر بیچے گا اپنی روزی کو حرام کرے گا یہ مذہبی کھانا نہیں ہونا چاہیے آج آپ نے چاول پکائیں ہاں پکائیں شیعوں سے پیسہ لیا تھا نہیں لیا شبہ نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کھلا لے بس ان کے مذہبی تہوار کا کھانا نہ ہو محرم کی حلیم نہ ہو محرم کی بریانی نہ ہو بریلویوں کے ہاں ملاد کا کھانا نہ ہو رجب کی رجبی نہ ہو پندرہ شابان کا کوئی کھانا نہ ہو تیجہ نہ ہو ساتوہ نہ ہو چالیسوہ نہ ہو برسی نہ ہو ان چیزوں سے ہٹ کر اگر آپ کا کوئی بریلوی دوست ہے کوشیہ دوست ہے آپ ایک آفس میں جوب کرتے ہیں وہاں سے باہر نکلے آپ ہوتل پہ چلے گئے آپ نے کھانا کھایا بل شیعہ نے پی کر دیا کوئی حرج نہیں ہے اگلے دن آپ نے پی کر دیا کوئی حرج نہیں ہے بس یہ بس بھی کھانا نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بینک سے کافیاں لینے لینے میں کافیاں لینے میں آشہ نئے نوٹ کی بات میں سمجھا ہے سکول میں جو کافیاں استعمال ہوتی ہیں اس کو کراچی والے پیکٹ بولتے ہیں کافی نہیں بولتے ہیں پیکٹ بولتے ہیں نئے نوٹ ہوں یا پرانے ہوں ان کی ویلیو ایک ہے اوپر اگر کوئی شخص پیسہ لیتا ہے حرام ہے کوئی دیتا ہے تو بھی حرام اسی طرح پیسے بندے ہوں یا کھولے ہوں یہ بس والے اکثر ان کو کھولے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اسٹاب پہ ایسے بابے بابے بیٹھے ہوتے ہیں جو اور کوئی کام نہیں کر سکتے انہوں نے چونی اٹھنی جمع کیوی ہوتی ہیں اور وہ دس روپے دیتا ہے بس والا بندے ہوئے اور وہ ان کو بدلے میں نو روپے دیتے ہیں تو یہ سب حرام ہے بالکل حرام ہے اسی طرح پرانا سونا اس کے بدلے میں نیا سونا اس کی قیمت بڑھانا حرام ہے نیا سونے میں پرانے سونے میں قیمت میں کوئی فرق ہے وزنم بے وزن وزنن یدم بے یدن نگدو نگدی ہو ایک برابر ہو ایک آت لو ایک آت دو سونے کی ادھار بھی حرام ہے تو یہ کچھ پابندی ہے جو شریعت نے لگائی ہے ہمیں اس کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے سونے میں